موسیقی دوستوں کی ہتیا کر سو بھاگڑا نہر میں پھینکے جانے کے معاملے میں آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہونے کے قاند خفا مریتک کے اور یوکوں کے پریجنوں نے آج شہر واشیوں نے مل کر کے پولیس پرساسن کے خلاف پرداشن کیا اور جاکھل تھانے کا گھیراو بھی کیا گھیراو کرتے ہوئے لوگوں نے تھانے کے سامنے دھرنا دے کر کے رول جام کر دیا اس سے سپشٹ روپ سے کہا گیا کہ جب تک ہمارے بچوں کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر لیا جاتا تب تک رول جام ایسے ہی رہے گا پریجن اپنا دھارنا جاری رکھیں گے بڑی سنکھا میں مہلائیں تھانے کے باہر پرداشن کرنے کے لیے پہنچی اور جم کر پولیس پرساسن کے خلاف نارے باچی کی دھرنا ستھر پر مریتک یوک منیز کی چاچی اینیتا نے بتایا کہ ہم پبلک کو پریشان نہیں کرنا چاہتے لیکن پولیس اور سرکار نے ہمیں بجپور کر دیا ہے کیونکہ ہمارے بچوں کے قاتلوں کو پولیس نہ تو پکڑ رہی ہے اور نہ ہی کسی طرح سے کوئی سمپرک ابھی تک پولیس نے ہام سے کیا ہے آر دن پہلے بودوار کو ہمارے دونوں بچوں کی لاسے ملی تھی اس دن ہم دھرنے بر بیٹھ کر کے چلے گئے تھے کیونکہ سرکار اور ڈی ایس پی تتھا ایس پی نے ہمیں آس پرسن دیا تھا کہ آر اوپیوں کو جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے گا لیکن پولیس عدیقاریوں نے نہ تو کسی آر اوپی کو گرفتار کیا ہے اور نہ ہی ہم سے سمپرک اس لئے آج مجبور ہو کر کہ ہمیں یہ جیام لگانا پڑا ہماری سپشٹ مانگ ہے کہ ہمارے بچوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے آپ کو بتا دیں کہ چھبیس ستمبر کی شام کو موٹی اور منیش نام کے دو دوست گھر سے بائیک لے کر نکلے تھے لیکن واپس نہیں لوٹے اس کے بعد دونوں یوکوں کی بائیک چسمہ اور ماسک نہر کے کنارے برامت ہوئے دونوں یوکوں کے ساتھ نہر پر بھی انہونی ہونے کی آشنکہ ہوئی تو پولیس نے یوکوں کی تلاش جاری کر دی جس کے بعد پندراب چھیٹر کے بھاکڑا نہر میں دونوں یوکوں کی شب برامت ہوئے اس کے بعد پوش مارڈر میں سامنے آیا کہ دونوں یوکوں کی سری پر چوٹے ماری گئی ہیں اس کے بعد پولیس نے دونوں یوکوں کی ہتیا کیے جانے کے آروپ میں کیس درج کر جان سرو کر دی لیکن ابھی تک دونوں یوکوں کی ہتیا کا یہ معاملہ سلج نہیں پایا نیمان کو لے کے کہ کاتلوں کو پکڑا جائے اور ہم بالکل اپنے دھنے سے نہیں اٹھ رہے تھے تو لیکن ہم سرکار کے آوان پہ ان کے بروسہ کر کے ہم یہاں سے اس لیے اٹھے اسپی صاحب کے کہنے پہ کہ ہاں بھئی آپ کے کاتلوں کو پکڑا جائے گا آپ کے بچوں کے کاتلوں کو پکڑا جائے گا لیکن بدوار سے بدوار آجا اٹھ دن ہو گئے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہی کوئی مومنٹ نہیں ہو رہی نہ ہی کوئی ہم سے سمپرک کیا جائے رہا ہے کہ ہاں تھوڑی تسلیت ہو دے گی ہم کیس کے نجدی پوچھ گئے ہیں مجبورن آج ہم اپنے بچوں کے جو کاتل ہیں ان کو گرفتار کرنے کی مانگ کو لے کے آج ہم نے دوبارہ سے یہاں پہ ہمیں درنہ دینا پڑ گیا ہم بھی نہیں چاہتے کہ پکڑک پریشان ہو ہماری وجہ سے لیکن ہمیں ایک مجبور کر دیا گیا ہے دھرکار نے مجبور کر دیا ہم دوبارہ یہاں پہ درنے کے لیے آئے ہیں آج اب تک ہمارے بچوں کو انصاف نہیں مل جاتا ہم یہاں سے بلکل درنہ نہیں اٹھائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے دیکھیں پیچھلے سنڈی وہ دو یوت جو باتھانے ہمیں لے گئے تھے اور ان کے بعد میں بیٹھو دیمیلی تھی ورسٹ مارٹن کے بعد کچھ ایک چوٹ ان کے آئے ہیں کہ انہوں نے 302 ایڈ کر کے اور ہم انویسٹیلیشن کر رہے ہیں اور جو پریزن ہے انہوں نے ابھی تک نہ کسی پہ شک کیا ہے اور جو دونوں لڑکے تھے ان کی جو پریویس ہسٹری ہے وہ بھی پتا کیا ہے کسی کے ساتھ جڑڑا نہیں تھا کوئی اور نہیں تھا کاسوں نہیں لے کی اور پریزنوں سے بھی پوستہ سکی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے کوئی بات کی نہیں لیکن اس کے باوزود بھی وہ ان کی ڈیڈ بورڈی جو ہے باگٹا نیر میں ملی ہے اور چوٹ بھی ہے انویسٹی کے سنب کر رہے ہیں جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ہوتا ہے ہمارا سائیبر کی ہیلپ لے رہے ہیں یا کوئی دوسری چیزیں ہیں مدلوں کے حساب سے بھی ہم نے جو ہے پوستہ سکر رہے ہیں اور جو جو لڑکوں کے دوست تھے یا نزدیک کی تھے یا جن سے فون پہ زیادہ بات کرتے تھے یا جن کے ساتھ رہتے تھے پڑھتے تھے اسٹریٹوٹے جو ان کے پریوار والے ہیں ان سے پوستہ سکرنے ہیں اور ٹیکنیکل لیول پہ اس سے بھی ہم جانچ کر رہے ہیں پوستہ سکر رہے ہیں جلدی جیسے ہی کوئی کلیو بھیلتا ہے تو جلدی سے جلدی سے جلدی تیش کریں تو ایسے میں آج پریجنوں کی دوبارہ دوبارہ جام لگایا گیا ہے ایسے میں آج پریجنوں کو کوئی اسرورشن دینا چاہیے گی ہاں جام لگایا گیا ہے ہم جو ہماری طرف سے جو بھی بیسٹ ہو پا رہے ہیں اس میں وہ کر رہے ہیں ٹیم میں لگائی ہوئی ہے اس میں شہیے بھی کام کر رہی ہے میں تو کام انویسٹی ریشن کر رہا ہوں تو اس کے علاوہ ہماری سائبر کی جو ٹیم ہے جو ایکسپرٹ ہے وہ بھی اس میں جو ہے اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں تو جلدی کوئی اگر کلیو آتا ہے تو کریں گے بیدی کام کر رہا ہماری ہے جو بیدی کام کام کر رہی ہے